اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین و بعد بزرگو دوستو اور بھائیو کل کی جو تفسیر بھیان کی گئی تھی اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ غزوہ اہد کے بعد منافقین نے فتنہ اٹھایا کہ اس غزوے میں مسلمانوں کو جو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں جو بھی نقصانات ہوئے ہیں یہ نبی کی بے تدبیری کا نتیجہ ہے نبی سے ہم کہہ رہے تھے کہ تو مدینہ میں رہو مدینہ میں رہ کر لڑو لیکن نبی نے ایک بھی نہ سنی نبی مستبدد رہا ہے ڈیکٹیٹر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے منمانی کرتا ہے اور سب کو لے جا کر میدان اہد میں کٹھوا کر دیا یہ منافقین کہہ رہے تھے بالخصوص ان لوگوں سے کہہ رہے تھے جن کے گھر کو زخمی تھے اور کچھ شہید ہوئے تھے اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے تھے اس پر قلگفتو ہوئی تفصیل کے ساتھ آج پھر اسی قیادہ ہو رہا ہے اللہ کے ارشاد ہے یا ایو اللہزین آمنو انتو تیو اللہزین کفرو اے مسلمانو اگر تم کافین کے اطاعت کرو گے تمہارے خیر خواہ نہیں تم کو یہ ناکام بنا دیں گے یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ناکام بن جاؤ ظاہر ہے کامیابی کا راز نبی کے اطاعت میں پشیدہ ہے فلاہو کامرانی نبی سے محبت کے ذریعہ تمہیں حاصل ہو سکتی ہے اگر نبی سے بغض رکھو گے نفت رکھو گے اور اس کی اطاعت سے روگرانہ نہیں کرو گے تو ظاہر ہے تمہاری مقدر میں ناکام ہی لکھ دی جائے گی لہذا کوشیار ہو جاؤ ان کے بھاقام نہ ہو محمد جید کہہ رہا ہے سَنُلْقِ فِي قُلْبِ الَّذِينَ كَفَرُو بلکہ اس سے پہلے بلی اللہ مولاکم یہ تم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہماری پیڑیوی کرو ہماری باتیں مانو ہماری باتیں مانو کہ تمہیں کامیابی ملے گی ہم تمہارے مدد کریں گے بلی اللہ مولاکم بلکہ تمہارا مولا اللہ ہے تمہارا مددگار اللہ ہے تمہارا کارساز اللہ ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم نے بتایا مولا کے معنی اگر بھول گئے ہوں تو پھر اس کی تذکیر ہو جائے تو مناسب ہے مولا کے معنی مولا کے معنی دوست مددگار مولا معنی مددگار مددگار بھولت ہم لیوں لنس ٹھیک بہت صحیح فرمایا آپ لوگوں میں مولا کے معنی بھائی کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی آقا کے بھی آتے ہیں اور پیچھے کوئی بتا ہے مولا کے معنی چچے رے بھائی اور خاندانی لوگوں کے بھی آتے ہیں لیکن یہاں جو قرام مجید کہتا ہے مولا جب رضیمیہ کلام میں آتا ہے مولا تو اس کے معنی کمانڈر کے ہوتے ہیں کمانڈر انچیف اللہ تو تمہارا کمانڈر ہے تمہیں لڑائی لڑنی ہے اللہ کمان میں بلی اللہ مولاکم تمہارا کمانڈر اللہ ہے اس کے راستے پر چلو گے تمہاری مدد کرے گا بلی اللہ مولاکم وہ بہتی مددگار ہے نصرت کے معنی پہلے بتا چکے ہیں نصرت کے معنی مدد کے آتے ہیں مدد بڑی شکل نہیں ہوتی بیس سال کے طور کسی کو ٹوپی کی ضرورت ہے آپ نے ٹوپی فرام کر دی یہ نصرت ہوئی نہیں اس کو نصرت نہیں بولتے نصرت کے معنی میدان جنگ میں کسی کے مدد کرنا اس کو نصرت بولتے ہیں آپ دیکھیں گے آمجی جہاں بھی نصرت کلوز استعمال کرتا ہے اسی معنی میں دشمن کے مقابلے میں مدد کرنے کا نام نصرت ہے وہ تمہارا کمانڈر ہے یہ افواج مومین اللہ کے کمان میں ہوکا لڑتی ہے کیسے ناکام بنائے گا اللہ اس کو کامیاب کر کے رہے گا وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے رسول کے اطاعت وہ ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے اے مسلمانوں تمہارا مولا تمہارا کمانڈر اللہ تعالی ہے وہ بہترین مددگار ہے اگر تم اس کے راستے پر چلو گے تم کو نصرت سے اپنے تائی سے نوازے گا پھر آگے فرما رہا ہے یہ تازیت کر رہا ہے اللہ تعالی سمجھ لیجئے پہلے بتا یہ تازیت مسلمانوں سمجھا جا رہا ہے تازیت کر رہا ہے وہ بے شک ہم کافین کے دلوں میں روب ڈالتے ہیں روب ڈالتا اللہ تعالی کافین کے دل میں کافینوں کے دلوں میں روب کیوں ڈالتا ہے عبدالحق صاحب روب کیوں ڈالتا ہے آگے فرما رہا ہے سمجھ لقی فی قلوب اللہ نکافرو بے ما بے ما شکو باللہ اس وجہ کے اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا مشک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اس کا نہیمت نہیں ہوتی بے حوصلہ ہوتا ہے ایک خدا کے جگہ ہزاروں خداوں میں پوچھتا ہے اس بنیاد پر بے حوصلہ بزدل نکمہ ہوتا ہے وہ میدان میں کبھی ٹک نہیں سکتا اور جو مومن ہوتا ہے مسلم ہوتا ہے جس کا اللہ پر اعتماد کامل ہوتا ہے وہ بڑے سبے لشکر کو دیکھ کر بھی گھوراتا نہیں آپ نے دیکھا ساہیان موسیٰ کو پھر انہوں نے زبدس دھمکی دیکھی لیکن انہوں نے کیا کہا تھا لَنُؤْثِرِكَ عَلَى مَا جَانَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَقْضِ مَا اَمْتَقَاضِ اِنَّمَا تَقْضِ حَذِرْ حَيَاتِ دُنْيَا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِرَّفِرَلَنَا خَطَعَيَانَا جو چاہو تم کرو تم اس دنیا میں کر سکتے ہو ہمارا ایمان اللہ پر ہے ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں ہمارا توقل اسی پر ہے تم اس دنیا میں فیصلہ کر سکتے ہو ہم تم کو ان تعلیمات پر ہرگز تقدیر نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں تو قرآن مجید جگہ جگہ بتاتا ہے کہ توحید اللہ پر اعتماد اللہ پر بھروسہ ایک مومن کے اندر زبدست قوت پیدا کر دیتا ہے اور اس راہ میں جو مصیبتیں آتی ہیں خندہ جبینی کے ساتھ ان کو برداشت کرتا ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے سورہ بقرہ نبی ہے وَشْوِ الصَّابِرِينَ أَلَّذِينِ ذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ عَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ کہتے ہیں ہم اللہی کے لئے ہیں ہم اللہی کے لئے ہیں ہمارا توقع واللہ پر ہے اسی پر بھروسہ ہے اور ایک نئے ایک دن ہم کو اس کے لئے پلٹ کر جانا ہے اس لئے ہم اس سے نامن نہیں ہو سکتے اور پڑی سے پڑی مصیبتوں کو اس تصور کے ساتھ بند مومن انگیز کر لیتا ہے عالیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ہوا اسے غمیں جانا بنا دیا ہے یہ ہے ایک مومن کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ مشکین ہیں اور مشک بزدل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنوں میں روب ڈال لیتا ہے ہیں مسلمانوں ہم نے روب ڈال دیا تھا مولم منظل بھی سلطانہ ان کو شریک ٹھاراتے ہیں جن کے لئے ہم نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے یا جن کے پاس کوئی طاقت نہیں بے طاقت ہیں وہ کوئی طاقت نہیں کوئی اقدار نہیں ان کے پاس ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں شریک ٹھاراتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلموں روب ڈال دیتا ہے چنانچہ تم دیکھتے ہو جنگ ہوئی تو زبدس تم ان کو کاٹ رہے تھے قرآن مجید کا ارشاد ہے اور کہا کہ ان کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اے مسلمانوں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اللہ نے وعدہ کیا تھا مکہ زندگی میں بھی وعدہ کیا تھا مدینہ میں بھی وعدہ کیا تھا قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّنَا وَرُسُولِ إِنَّ اللَّهَ قَوِي نَزِيز اللہ نے لکھ دیا ہے جو غالب کرے گا مسلمانوں غالب کرے گا غسول کو غالب کرے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید کس طریقہ بھیجا ہے قرآن تعالیمات غالب ہوں گی رسول غالب ہوگا قرآن غالب ہوگا مومنین غالب ہو کر رہیں گے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کیسے وعدہ پورا کیا آپ نے دیکھا جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان گاجر ملک طرح کاٹ رہے تھے گاجر ملک طرح ان کو کاٹ رہے تھے کاٹ کر دھیر کر لیا تھا وعدہ استحسونہم بید نہیں حتی اذا فشلتم حصہ یہ حصہ کے معنی کیا آتے ہیں سید عبدالحق صاحب حصہ یہ حصہ کے معنی کوئی صاحب بتا دیں حصہ یہ حصہ کے معنی بے دریق قتل کر رہے تھے حصہ یہ حصہ بے دریق قتل کر رہے تھے استحسونہم اللہ نے وعدہ صد کر کے دکھا دیا تم کو کہ تم بے دریق ان کو قتل کر رہے تھے بریتر قتل کر رہے تھے گاجر ملک طرح تم نے کاٹ کر رکھ دیا تھا ان کو حتی اذا فشلتم اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم فشلتم معنی دھیلے پڑ گئے تم نے کمزوری دکھا دی کمزوری دکھا دی کمزوری کیا دکھائی تم نے وَتَنَعْزَعْتُمْ فِي الْحَمْرُ وَتَنَعْزَعْتُمْ فِي الْحَمْرُ اور تم نے جھگڑے کیے جھگڑا گئے کس میں عمر کے سسلے میں عمر سے مراد حکم کس کا حکم نبی صلی اللہ بلکہ آپ بہت آسان سمجھ گئے کہ اصل میں کیا اطاعت رسول تم نے کتاہی کی تم نے غلطی کی کیا رسول کے اطاعت نہیں کی تم نے رسول نے حکم دیا تھا کہ دیکھو یہ درہ ہے ہٹنا مت تم دیکھنا کہ چڑیاں ہماری بوٹیوں کو نوچ رہی ہیں جب بھی تم نہ ہٹنا لیکن تم نے رسول کے نا فرما وَتْنَزَاتُمْ فِي لَمْبُمْ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ عَصَيْتُمْ 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 پھر اس کے لئے شرکست مقدر ہے ناکایوں مقدر ہے لیکن اگر کوئی فوج اپنے کمانڈر کی اطاعت کرتی ہے فرما برداری کرتی ہے مختصر کیوں نہ ہو وہ کامیاب ہوتی ہے سورہ بقرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختصر گروہ تھا کم من فیتین قلیلت غلوات فیتن کسیر تن بیتن اللہ کیوں انہوں نے اپنے کمانڈر کی اطاعت کی تھی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تن کو کامیاب کیا غزبِ بدر میں اطاعت کی تھی گروہ مختصر تھا اللہ تن کو کامیاب کیا یہاں غزِ بدر کے مقابلے میں تعداد زیادہ ہے لیکن نقصہ اٹھانا پڑا کیوں کہ رسول کی نافرمانی کی رسول کی نافرمانی معاملی بات نہیں ہے رسول کی نافرمانی غزبِ الٰہی کو دعوت دیتی ہے اللہ کرم پھر بھی ہے ایک تم پر مہربانی اس نے کی ہے ورنہ رسولوں کے انکار یا رسولوں کے نافرمانی کی نتیجے میں قومیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی گئی ہیں اللہ تعالیٰ احسان ہے پھر بھی احسان ہے تمہیں نافرمانی کی اللہ نے تمہیں بچایا محفوظ رکھا ہے تمہیں نافرمانی کی اس وقت جبکہ اللہ نے تمہیں دکھایا وہ چیزیں جن کو تم پسند کر رہے تھے کیا فتح مالِ غنیمت مالِ غنیمت تمہیں دیکھا کفار و مشیقین بھاگ رہے ہیں ازباب چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں آستر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو تم سے رہا نہیں گیا کیوں نہیں رہا گیا مین کم من یرید الدنیا ومن کم من یرید العخر تو کچھ لوگ صرف آخرت چاہتے تھے لیکن کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے دنیا چاہتے تھے انسان کی بڑی کمزوری ہے لبی کی موجودگی دیکھئے اور یہ لوگ شریک ہیں غزوے میں جنگ میں شریک ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں قرآن من جی بتا رہا ہے ان میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہیں اگر دنیا سوار نہ ہو گئی ہوتی مالِ غنیمت سے محبت نہ ہوتی تو زائد درد ایک نہیں چھوڑ سکتے تھے کہا رہا ہے من کم من یرید الدنیا ومن کم من یرید العخرت تو میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کو پسند کر رہے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخر کا ترجیح دے رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑتے لڑتے وہیں شہید ہو گئے نبی کو حکم کے اداد کی ٹلے نہیں لیکن اکثر یہ تمہاں سے ہٹ گئی نتیجہ آپ کے سامنے تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا سوچو نبی کا قصور نہیں ہے نبی نے بے تدبری نہیں کی نبی وہ مستبد بھی رائے نہیں ہے ڈکٹیٹر نہیں ایک جو چاہتا ایسا نہیں ہے اس نے پورا کام کیا تم سوچو تم نے کیا کیا تمہیں معلوم ہے جب غزوہ شروع ہوا ہے اور تم نے مارنا شروع کیا اور تم کٹتے چلے جا رہے تھے ایک وقت آیا کہ مشیقین کا پرچم گر گیا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا یہ معاملی بات نہیں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا ایک خاتن بڑھتی ہے اس نے اٹھایا ہے یہ معاملی بات نہیں ہے اور تم کہتے ہو نبی بے تدبیر ہے ثُم مصرفکم عنہ پھر کیا کیا تم کو ان سے پھیر دیا اب دراصل دیکھئے یہاں تک کہ جب تم بزدل بن گئے کمزوری دکھائی اور نبی کے حکم کے سسلے میں جھگڑ پڑے اور تم نے نافرمانی کی مال غنیمت دیکھنے کے بعد تو تو ہونا چاہے کی نہیں بولیے تو تو کہاں گیا تو ہے وہاں ہف کر دیا ہے وہ تو کیا ہوگا آپ آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ بھرو قرآن کا اسلوب ہے بھرو اس کو تو کیا بھریں گے آپ ایک خلا کو جب یہاں تک کہ جب تم تم نے کمزوری دکھائی نبی کے حکم بھی سسلے میں جھگڑ گئے آپس میں اور نافرمانی کی مال غنیمت دیکھنے کے بعد تو کیا ہوا جی تو کیا ہوا فتح شکست میں بدل گئی تو کیا ہوا عمران صاحب تو کیا ہوا آمیر صاحب بولیے کیا ہوا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنی مدد کھیچ لی اللہ نے تم سے اپنی مدد کھیچ لی تم نے ہمارے نبی کو چھوڑا ہے میدان جنگ میں امام علی مات تم نے نبی کو چھوڑا تم نہیں چھوڑے گا تم کو تم سے اس نے اپنی مدد کھیچ لیا اپنی مدد کا ہاتھ کھیچ لیا تم اسی پاتفہ جو ہس ہو گیا پھر کیا کیا اس نے تم کو ان سے روک دیا تم تو خدرے جا رہے تھے پھر تم کو اس نے روک دیا کیوں روک دیا لیب تلییکم تاکہ تم کو آزمائے آزمائے کیونکہ تمہارے اندر کچھ نہ کچھ داخل ہو گئے ہیں جو آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چرکے لگیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سنت سامنے آئے اللہ تعالیٰ کے سنت ہے جو اس کو کوئی قوم چھوڑتی ہے اس کے نبی کی نافرمانی کرتی ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے کچھ نہ کچھ آزمائش میں ڈال دیا تم کو اور تم کو پر وہ پل پڑے ہیں اور اس قدر پھر انہوں کو بارنے لگے کہ جیسا کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ تم میں بھگدر مجھ گئی اور تم ایک دوسری کو تم نے قطعہ آپس میں لڑ پڑے تم جیسا کل ہم نے بتایا تھا وَلَقَدْ عَفَانْكُمْ پھر بھی اللہ نے گیا تم کو ماف کیا کیسے ماف کیا نبی کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نہ ماف کر دیتا ہے سحی نافرمان قوم کا اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا نبی کے نافرمانی کی گئی ہے بے شک اللہ نے معاف کیا کیسے معاف کیا ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں اللہ نے معاف کیا اس طرح معاف کیا جس آگے آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے ایک وقت آیا جب مشہور ہو گیا نبی شہید ہو گئے معلوم ہے آپ کو ہمت ہار بیٹھے اور لوگ بھاگنے لگے جیسا آگے آ رہا ہے بھاگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے علیہ عباد اللہ علیہ عباد اللہ میں یہاں ہوں اے اللہ کے بندو اللہ کے بندو یہاں ہوں یہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوس آواز صحابہ کرام نے سنی پروان ایک تحت ٹوٹ پڑے اپنے گھیریں لے لیا اور پھر اکڑے دے قدم جم گئے اور پھر جب انہوں نے لڑنا شنو کیا اب مشیقین نے دیکھا اب ہماری خیریت نہیں ہے ابھی کچھ دیر پہلے گاجہ مولک تو ہم کاٹنے جا رہے تھے اب پھر جب جم گئے پھر اسی طرح کاٹیں گے اب کیا کیا میدان چھوڑ کر بھان گئے بات واضح ہو رہے گی نہیں یہ ہے اصل چیز بعض مفسرین کہہ دیتے ہیں خود ہمارے مولانا مہدودی صاحب بھی ہے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جب موقع مل گیا تو پتہ نہیں کچھ چیز نے کیسے روک دیا وہ نے مسلمان خاتمہ کر دینا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے رکے کیسے یوں ہی نہیں بلکہ پھر جب اللہ رسول نے بلایا ہے تو صحابہ اکرام نے جب آواز سنی ہے تو دھوڑ پڑے ہیں اور پھر وہ لڑنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے لگے ہیں اب دیکھا مشیقین نے پھر جب جم گئے تو اب ہماری خیریت نہیں ہے جان بچا کر بھاگے ہیں تو یہ اصل چیز ہے عموماً لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صحابہ اکرام بھاگ گئے اور پھر جو ہے وہ ایک جو ابھی بات آئے شکست کھا گئے شکست مسلم نہیں کھائی عید تسعیدونہ اب دیکھئے عید تسعیدونہ یہ مونا مودود صاحب کبھی یہ حل ہے اور ہمارے مونا مین حسن صاحب نے سب سے زیادہ شکست کلب استعمال کیا ہے سب سے زیادہ شکست 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 نہیں ہوئی شکست کہاں ہوئی شکست ہونے کے مطلب کیا ہوتا ہے غلام بنائے جائیں مال غنیمت چ aہر سب سے زیادہ موسیقا Agar